ترمپ کی دھمکیاں امریکہ کو کیا پیغام دینا ہے سیاسی اور عسکری قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی قومی سلامتی کمیٹی صورتحال کا جائزہ لے گی وزیر خارجہ کا دورہ واشنگٹن بھی زیر غور آئے گا مالی مدد نہیں چاہیے قربانیوں کا اعتراف کیا جائے سپاہ سالار کا واشنگٹن کو دو ٹوک پیغام افغان مسئلے پر کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں قومی مفاد میں کام ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا کی امریکی سفیر سے گفتگو دہشت گردی کے صدباب کے لیے پاکستان کی قربانیاں تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا افغانستان میں دہشت گردی کی بڑی وجہ بھارت اور سی خفیہ ایجنسیز ہیں ترجمان دفتر خارجہ وزیر اعظم نے ٹرمپ کو موت اور جواب کیوں نہیں دیا حکومت نواز شریف کے دفاع میں لگی ہے کپتان کو غصہ آ گیا پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کلسوم نواز کے گلے میں کینسر علاج شروع کرا دیا گیا مریم نواز کا ٹوئیٹ صدر ممنون حسین اور ائر چیخ مارشل سحیل امان کا نواز شریف کو ٹیلی فون جلد سے ہتیابی کے لیے دعا پیس لے ہو چکے تو پھر نیب انکوائری میں جانے کا کیا فائدہ لیگی رہنماؤں نے شریف خاندان کے پیس نہ ہونے کی وجہ بتا دی سابق وزیراعظم کی عوامی رابطہ مہم کے اگلے مرحلے کا اعلان جلد ہوگا ساد رفیق اور رانا سنولا کی پریس کانفرنس ڈیٹ سروسنگ سارچارج کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکا تین سال کے دوران بجلی سارفین سے پینسٹھ ارب روپے سے زائد کی وصولی کا انکشاف عابد شیر علی نے سینٹ میں تفصیلات پیش کر دی بہریہ ٹاؤن نے کراچی کی قسمت بدلنے کا فیسر کر لیا کچھرہ ٹھکانے لگانے کے لیے بلدیا عزمہ سے معاہدہ تعمیر و ترقی کے لیے دس ارب روپے دینے کا اعلان ملک ریاض کا خستحال اسپتالوں اور اسکولوں کا نظام سنبھالنے کی بھی پیشکش کراچی میں نوردرن بائی پاس پر پولیس مقابلہ پانچ ملزمان حلاق سوبائی وزیر مرتضی بلوج کا بیٹا بازیاب لاہور کی نشکر کالولی میں کھلے آم انشاءات فروشی پولیس کی مجرمانہ خاموشی خرید و فروخت کی فوٹس دنیا نیوز پر عوام نے آپریشن کلین اپ کی صدا بلند کر دی بیوی سے زیادتی کے ملزمان چھوڑنے پر شہری کی خودسوزی جنگ کے تھانہ اٹھارہ ہزاری میں خود کو آگ لگانے والا اسپتال منتقل شہباز شریف کا نوٹس ڈی ایس پی اور ایس اے چو موطل نام زد تین ملزم گرفتار اسلام آباد کے پشاور مور پر سستہ بازار میں خوفناک آتش زد کی چھ سو سزائر سٹال جل گئے سی اے او بحریہ ڈاؤن علی ریاض ملے کا متاثرین کے لیے انداد کا اعلان وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کا عظم پاک فوج نے یوم دفاع کے حوالے سے پرو مو جاری کر دیا بھارتی فوج میں کرپشن بی اے سف اہل کا تیز بہادر نے پچیس اگستک تحقیقات نہ ہونے پر ہتھیار اٹھانے کی دھمتی دے دی سمندری توفان ہیٹو چین پہنچ گیا ہواوں سے درخت گرنے لگے گاڑیاں تہس نہس پانچ فٹ بلند لہروں سے ساحلی علاقوں میں تباہی نظام زندگی مفلوج نیتھی اٹھ پر حلہ گلہ کرنے والوں کا نمکین اٹھ پر مزا کرکرہ سرکاری ملازمین کے لیے یکم سے چاہ ستمبر تک تاتیلہ تائلان ہفتہ اور اتوار کی چھٹی بھی شامل موزور گائے کی ٹور رسی توڑ کر گاڑی سے چلانگ شہرہ فیصل پر دھما چوکری مندی ضرور جائیں لیکن دھروکا نہ کھائیں کراچی میں بھیوپاری بیلوں کو نکلی دانت لگانے لگے شہری کو باسٹھ ہزار روپے کا چھونا دنیا نیوز کی مداخلت پر دو نمبری کا ملزم گرفتار جانے کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے بولا کہ اس کے دانت نکلی ہیں یہاں سے تو پتہ نہیں چلا رات کے تائم انہوں نے دے دیا کچھ بھی بول کے اللہ کا شکر ہے بال بال بچ گئے اور انتظامی اور میڈیا والوں کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں گجرمالہ میں مقابلہ حسن عمر پہلوان کے چھے سو کلو وزنی بیل نے میدان مار لیا رستم سیب کھانے اور دس کلو دودھ پینے کا عادی پٹھوں نے پہلوانوں کی خوراک جانوروں کو کھلا کر عید کے لیے تیار کر لیا جیسی کچھتی کا جو وہ پہلا دور تھا وہ اب ہتم ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہم اپنا شوک پورا کرنے کے لیے جو چیزیں پہلے ہم ہدھ کھاتے تھے بادام سردائی مکھن وہی چیزیں اب ہم انہیں کھلاتے ہیں انہیں کھلا آگے انہیں پہلوان بنا آگے وہ ہم اپنا وہ شوک پورا کر لیتے ہیں ہیڈ کوچ کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا عمر اکمل نے شوک آز نوٹس کا جواب جمع کر آ دیا چیئرمین پی سی بی سے کہہ جانب دارانہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ